موسیقی نمسکار سواغت ابھی نندن سبھی درشک کا ہمارے خاص کاریکرم ہمارے مہمان میں سنگیت کی جو بھاشا سنگیت خزانہ ہے ہمارے لیے چاہے دنیا میں کتنی بھاشا ہے ہو لیکن سنگیت کی بھاشا ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے جب ہم سنگیت کا ذکر کر رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گائک تو ضرور ہوں گے ہمارے سٹوڈیو میں ایسے بھی کلا اور کلاکاروں کا بھندار ہے ہمارا دیش اور اس کاریکرم کے ذریعے ہم آپ سے ان کلاکاروں سے روبرو کراتے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے شری راحل ورما جی جو کی جانساری گیت گاتے ہیں نمشکار راحل جی سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں نمشکار سبی درشکوں کو تو راحل جی ناکے وال جانساری گیت گاتے ہیں یہ تحصیل میں بھی کاریرت ہے اور یہ آکاشوانی کے بھی کلاکار رہے ہیں اور کرتے ہیں انسٹرومنٹس بھی بجاتے ہیں تو کیا بات ہے آپ میں اتنے سارے گھن ہیں تو شروعات میں ہم یہ اب آپ کے بارے میں ہمارے درشکوں سے کچھ ساجہ کریں جی ہم کاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جانساری لوگ گیتوں کو دیش بیدوشوں تک پہنچانے تو آپ کو سنگیت وراثت میں ملا اور آپ کے پتا جی آپ کے گھرو رہے ہیں تو ایسا کوئی گانا جو آپ کے پتا جی نے گایا یا ایسے کچھ ان کا گانا جو ریکارڈ ہوا ہے جو آپ تھوڑا مہد درشکوں کو سنانا چاہیں گے تو میں سنانا چاہوں گا 1991 میں جو پہلی بار پاپا نے گانا ریکارڈ کیا تھا گجمولا کیسٹر کا نام تھا اور اس کا ٹائٹل سنگ تھا میں وہ توش لائنیں پرسط کر رہا ہوں موہم ای باجے تک بلوں بجینیاں گوئی را باجوں لاکی بانوں مینا تک آیا شاونا را گجو مولا بولا بیلو بھرے دو جانو بولا رے او رے بیٹواریا گجو مولا بیلو بھرے دو جانو بولا رے او رے بیٹواریا گجو مولا ای حری تو بولے نیگاڑیا کی دھاؤنی دھاؤنیا لائی لکی کچو ای سوی نوڑے جاندو کی گجو مولی کودی فیرین دو پاچھو بولا رے او رے بیٹواریا گجو مولا کودی فیرین دو پاچھو بولا رے او رے بیٹواریا گجو مولا مولا جانو بولا رے او رے او رہا اور جانو بولا رہ کار ہو见 جب آپ گاتے ہیں تو کیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے مٹی کی خوشبو آتی ہے آپ کو یا پھر سنسکار دکھائی دیتی ہے کلا دکھائی دیتی ہے کیا اچھا لگتا ہے آپ کو یہ جاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ سنگیت کی بات کریں تو لوگ سنگیت میں مٹی کی خوشبو تو ہونا سوابائی ہے اور سنسکار بھی دکھنا سوابائی ہے لوگ گیتوں میں کیونکہ لوگ گیتوں میں ایسی شکتی ہے ہے کہ کوئی بھی بیکتی ہو یا مایوس ہے اداس ہے اس کو اگر لوگ گیت سنتا ہے تو ایک انرجی دکھتی ہے لوگ گیتوں میں جی جی تو اس کے بعد آپ نے جو سلسلہ آپ کا شروع ہوا اس سمائے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا سنگیت میں پھر آپ نے بھی کئی سارے آلبم بھی ریلیس کیا آپ نے جی اچھا تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے درشکوں سے ساجہ کریں دوہزار دس کی بات ہے دلی ہم ریکارڈنگ کرنے گئے تھے بابا ہی لے گئے تھے اور ہماری جو پہلی آلبوم ٹائٹل تھا سالوپ ہوئی لے گیت تھا تو اس کی بھی دو لائنے میں بلکل بلکل سنائے ہمارے درشک بے سابری سے انتظار کر رہے سننے کے لئے تو اس جو کیسٹ میں آلبوم میں جو گیت تھا ماں سرسپاتی کے اوپر میں نے پہلا گانا لکھاتا اور وہ ہی گایا پہلا ہی گا گیا کیا بات ضرور شکریہ ماں میری شار دے ماں ماتارانی تیری جے جے کار ماں میری شار دے ماں ماتارانی تیری جے جے کار بینہ بجائی دے ماں ماتارانی تیری جے جے کار ماں میری شار دے ماں ماتارانی تیری جے جے کار بیدیا کی تو دے بھی ماتار بیدیا کی تو دے بھی ماتار تو ہی میری بھاگیا بیداتا بھرمہ بشن پو جاتاں کے بھرمہ بشن پو جاتاں کے تینوں لو کاندی تینوں لو کاندی تیری جے جے کار ماں میری شار دے ماں ماتارانی تیری جے جے کار کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی مطلب ایسے ماحول بن گیا جیسے کی ماں سر اسفتی آئی ہے سامنے تو یہ جاننا چاہیں گے جیسے کی آپ تحصیل میں کاریرت ہے اپنا کاریوار سنبھال رہے ہیں وہاں پر اور سنگیت بھی گا رہے ہیں تو اتنے سارے ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں مطلب تالویل کیسے بٹھاتے ہیں ہمیں بہت ضروری ہو گیا ہے یہ سب کیونکہ جو براست کے روپ میں ہمیں یہ کاریت سوپا گیا ہے تو اس کو کرنے کے لئے ایجشمنٹ کرنا ہی پڑے گا تو جب بھی ہمیں پاس کوئی سرکاری چھوٹی ہوتی ہے اتوار ہو یا کوئی بیشتر کو چھوٹی ہو تو اس دن ہم اس کاریت کو کرتے ہیں چاہے وہ پروگرام ہو یا کچھ اور بیباو کے کاریتے ہیں تو چھوٹی لے کرتے ہیں ہمیں جی 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 اور جیسے کی آپ اپنے سنگیت سیکھا بھی ہے اپنے سنگیت میں گرائجویشن بھی کیا ہے تو جو آپ نے وہ گیاں پراپت کیا حاصل کیا جو بیشاستری سنگیت ہو جو بھی اپنے سیکھا ہے کیا وہ آپ کو آج کے دن میں بھی یہ مدد کرتا ہے جو آپ گاتے ہیں بلکل کس طرح سے جیسے کی اب میں نے ایک سال تبلہ سیکھا پروشے گا تو وہ تبلے کا اتنا گیاں ہو گیا ہے کی اب جیسے ہم اپنے گانے ریکارڈ کرتے ہیں یا اپنے سٹوڈیوں کو کہیں باہر ہو تو وہاں پہ رزم سے مزد مل جاتی ہے کیسے رزم ریکارڈ کروانا ہے اور خود تال میں بھی تال بند بھی پرفیکٹ ہو گیا اور جتنا جو کلاسیکل سیکھا تھا اسے گائی کی میں کافی ایمپرویمنٹ دیکھنوں میں ملا کیا بات ہے تو اور ابھی کیا سنا سکتے ہیں ہمارے درشوکو پھر ہم اور بھی باتچیت کریں گے ضرور سے آپ کو کوئی پسند کا گانا میں آپ کو جو سنا رہا ہوں ایک گیت ایسا ہے جو مجھے اپنے پاپا کے ساتھ گانے کا اثر ملا ایسا ہوا کہ جب پاپا نے ایلبوم ریکارڈ کیا تو وہ ایلبوم ریکارڈ کر چکے تھے اس کے بعد بس دور کرنے میں ان کا دیان دھو گیا تو وہ پورا نہیں ہو پایا تو اس کے جو ایک گانا تھا وہ ادورہ انہوں نے گایا تھا تو اس کی دو لائنے میں آپ نے اس کو پورا کیا پورا کیا ضرور سنائیے جی ایسا لاری ماتو مولاری دنیا اے لاغی روئی لیکے چھتے ایہے کیا تو نے ماما تو لیکی اوڑارے ایسا لاری ماتو مولاری دنیا اے لاغی روئی لیکے چھتے ایہے کیا تو نے ماما تو لیکی اوڑارے یا یہ کیا آئی چنگو کھرو رو مو سٹو آم یہ کیا ماریا کھری سا نالے گوج مولا ماما بھیڑواڑیا یہ کیا ماریا کھری سا نالے گوج مولا ماما بھیڑواڑیا اے جی جگو جگو کی باتا گوج مولا تیری بھیڑواڑیا اے جی جگو جگو کی باتا گوج مولا تیری بھیڑواڑیا کیا بات ہے بہت سکون ملتی ہے یہ سننے کے بعد تو تو جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ آج کل بھاگ دوڑ کی زندگی ہے ٹینشن ہے سٹریس ہے سب کی زندگی میں ایسے ہے تو سنگیت وہ ذریعہ ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں تو کبھی آپ کے جیسے کہ آپ آفس میں کاریرت ہے تحصیل میں تو وہاں کچھ ایسا کوئی پل ایسا لمبا کی بہت ٹینشن میں آپ ہو لیکن جیسے کچھ گیت گنگنا دیا یا کچھ ایسے کیا تو بہت اچھا solution ہو گیا اس problem کا ایسے کبھی ہوا ہے جی بہت بار کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے میرا کام کلیشن کا ہے تارگٹ ہوتا ہے پورا کرنا ہوتا ہے تو کافی ادھیکاری لوگ بھی پریشر کرتے ہیں تو جاہد سی بات ہے جب ہم سپر میں ہو تو اپنے گانے چلا دیے تو اس سے کافی ریلیکس ملتا ہے ساری تھکان اتر جاتی ہے بلکل بلکل اچھا اگر شبد کے بات کیا جائے لیرکس کے بات کیا جائے تو جو جان ساری کیت جو ہے اس میں جو شبد کا جو استعمال کیا گیا ہے اور جو آج کا دور ہے اس میں کیا انتر ہے بہت بہت زیادہ میں اچھا تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سیکھنے کے جروت ہیں ہمیں بہت کوئی سیکھنے جو ہوتا ہے جو ہم عمر جو لوگ گائک ہے یا جو لےخک ہے کچھ لوگ اچھا بھی لکھ رہے ہیں اور تو ہمیں زیادہ زیادہ بجرگوں کے پاس بیٹھنا جروری ہو گیا ہے کہ انتے پرانے شبدوں کو سیکھیں شبد کو شک کا گیان لیں تب ہی جا کے ہم آگے اچھے گانے لکھ پائیں گے نہیں تو بہت الکھے گیت ہو گئے ہیں جس کا کوئی مدد کیونکہ جو بزرگ ہے جو ان کے پاس پوری اتحاس ہے ہے نا وہ پورا انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے جو وہ جو بتاتے ہیں کہتے ہیں وہ اگر ہم سنیں گے تو واقعی میں ہمیں تو گیان پراب تو ہوگی اب دوہزار اٹھارہ آپ کے لیے بہت ہی مہتپون رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیویل میں آپ کا جو گیت ہے وہ چنا گیا تھا تو اس کے بارے میں درشو کو کوئی تھوڑے بتائیں اور سنائیں بھی اس کا شیرشک پانی تو اس کے بارے میں وہ جو لمحا وہ پل تھا وہ کس طرح امید نہیں تھی مہم جب وہ گانے کو بنایا ہم ایک ڈیر سال سے بنائی رہتے ہیں بار بار وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہو پا رہا تھا کبھی اچھا میوزک نہیں ہو پا رہا تھا ساتھ میں ہی دوہزار سولہ میں جو ہم نے اپنا ہم اسٹوڈیو تیار کیا تھا اسی کے اندر وہ ریکارڈ کیا اور گانے کو ہم نے شوٹ کیا لے ہم شوٹ کرنے گئے تھے تو وہاں سے شوٹ کر کے لائے کیونکہ وہ مارچ مائی مارچ یا نہیں جو رائی اگست کا ٹائم تھا تو کافی ہریالی رہتی ہے اب گانے کا ٹائٹل تھا پانی پانی اس کو دکھایا گیا تھا کہ کسان کس طریقے سے میند کرتا ہے اپنے کھیتوں میں اور کئی نے کئی وہ باریش سے سوکا پڑ جانے کاران وہ ساری پسل ختم ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم نے اس پر ایک کانی لکھی تھی تو ہم نے یہ گانا جو بنایا پھر ہم نے دیکھا کہ ایڈ فون میں آ رہا تھا کہ انٹرنیشنل فیلم پیسٹبل میں اپنا جو کچھ بھی آپ کنٹینٹ جو ہے لیڈکس آپ نے لکھا جی لیڈکس لکھا کیا بات تو ہم نے وہ اپلائی کر دیا اور خوش کسمتی تھی ہماری اور ہمارا جان سار باور کی کہ پہلا گانا انٹرنیشنل فیلم پیسٹبل میں سلیکٹ ہوا اور اس کے سکرننگ ہوئی سلبر سٹی زیادہ پکچر ہال میں ہم کو سممان بھی کیا گیا تو اس کے دو لائن ہیں بلکل دو لائن نہیں آپ تھوڑا سادھا ہی سنایے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے گری بولو گری آؤں بادے لی نارنہ بے گھونی آؤں بادے لی بورشی نا پانی رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے کھارے نارے بھی شکی دے لاغے پانی آتھی نا تیپو پیڑھوکے بھی تیرے آتھی نا نا جا کھاڑھوکے کشی ہند دے خانی جنی رے کشی ہند دے خانی جنی رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے شنی پھان نوڑی تیری بی گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے گری بولو گری آؤں بادے لی گوئنوں کاری رے کیا بات ہے کیا بات ہے جیسے کی کڑی محنت کے باد جب سفلتہ ملتی ہے تو جو خوشی ملتی ہے نا وہ تو کیا کہیں تو جیسے جب آپ کا نام اناؤنس کیا تھا اس سمعے جب انٹرنیشنل فلم فسٹیبل میں تب آپ کو کیا محسوس ہوا تھا بشواس نہیں ہو رہا تھا انٹرنیشنل فلم فسٹیبل میں جان ساری گانا چلیکٹ ہوا پہلی بار بہت خوش تھے پوری ٹیم سب نے محنت کیا کیا تھا اس میں جو ڈائیکٹر کیمریمن سب لوگوں نے کافی محنت کری اور ایک کم بجٹ میں ہم نے گانا تیار کیا تھا لیکن اچھا ریسپونس ملا تو اچھا خوش ہوئی پھر اس کو کوئی فلم میں بھی درشایا ہے نہیں یہ گانا جو ہے وہ فلم جو فیسٹیبل انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل کا جو چینل تھا انہوں نے اس میں ریلیج کیا تو محنت کا فل تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہی ہے اب آتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں تو ہوتی ہیں ہر ایک کس جیون میں کہ ہم سب کو سنگھرش کا سامنا کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسے اس طرح اس کو مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اور طاقت ملتی ہیں ہم اور مضبوط ہو جاتے ہیں کیا کبھی اپنے سنگھرش کا سامنا بھی کیا ہے بلکل کیونکہ جب میں نے اپنے جیون میں سیکھا ہے کی دیکھا ہے انبوہ کیا ہے کی جب اپنے سیر سے باپ کا سایا ہٹتا ہے تو اس کے بعد سنگرشی سنگرش ہے جو کام انہوں نے کرنا تھا کیونکہ ہم بچے تھے تو وہ ہمیں کرنا پڑے تو ہر کام میں سنگرش کرنا پڑا تو مجھے یاد ہے کہ وہ دوزار بارہ کا جو بہت بورا سمیں ہمارے ساتھ گوجرہ اور بلکل پاپا کی ایک نئے کیسٹ کی تیاری تھی اس کیسٹ کا جو ٹائٹل تھا تیرا پاؤنا کر کے تیار کیا تھا تو پاپا بہت محنت کرتے تھے بہت زیادہ رات کو دن بھر وہ ہمیں شاک گنگناتے رہتے تھے تو وہ تیاری تھی تو جب اچانک کسی کا پاؤن آیا تھا اسی سے گاڑی گر گئی تو بشواش نہیں ہو رہا تھا اور دماغ میں یہ تھا یہ نہیں تھا کہ ہمارے فادر صاحب کو ایکسپائر ہو چکے سرواس ہو چکے یہ تھا کہ ان کی جو آنی تھی جن کا ادھورہ کام ادھورہ کام تھا وہ ادھورہ چھوڑ گیا مطلب یہ بہت بہت محنت کی تھی کیونکہ ہر ایلبم میں دو تین سال لیتا تھا ایک ایلبم کے لیے تو وہ زیادہ ہو رہا کہ ایک چلو میرے فادر صاحب نہیں رہے ہر کیسے ساتھ یہ دور گجرتا ہے لیکن یہ زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک لوگ گائے مہان لوگ گائے جو ہمارے بچ میں نہیں رہے یہ اس کا مجھے زیادہ دکھ رہا ہے لیکن آپ نے جیسے کی پورا آپ نے سنبھالا سب چیزوں کو پھر اپنے تحصیل میں آپ آئے پھر یہاں بھی آفس کے جمعہ باری بھی سنبھال رہے ہیں گھر کی جمعہ داری بھی سنبھال رہے ہیں کہ داد دینی پڑے گی آپ کو اور اس کے باوجود بھی آپ اتنا محنت کر رہے کہ سنگیت کو لے کے آپ نے گھر میں بھی ایک سٹوڈیو جیسے بنایا ہے جہاں آپ نے گاؤں کے بزرگوں کو بھلاتے ہیں اور ان سے کھواتے ہیں اس کے بارے میں ذرا درشک کو بتائیں بلکل یہ سٹوڈیو کا ہمارا ادیشتہ کرنے کا کہ اپنا اسٹوڈیو ہونا چاہیے کیونکہ ہم گھڑوال میں اگر ہم دلی ریکارڈنگ کرنا جاتے تھے یا شملا یا چندگر تو وہ پروپر ہمارا ریدم نہیں بچ پاتا ہے جو ہمیں اس میں میوزک ریدم ڈھول جو دماؤ اس میں بہت کٹنا ہی ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کی کیوں نہ یہاں ہی کریں اور یہی کے لوکل جو بادی انتر والے ہیں بادک ہیں ان کو موقع دیا جائے اور لوگ گائے تو اب میں نے دیکھا کچھ ایک دو سال سے کافی لوگ ریکارڈنگ کرنے آرہے ہیں بھجرگ جو دور دور تک نہیں جا پاتے تھے وہ بھی ریکارڈنگ کرنے آتے ہیں تو میں نے بہت سارے بھجرگ کو فری میں بھی گانے گوا کے ویڈیو بنوا کے یوٹیوب پر موڈ کیا ہے تاکہ ہماری سنسکریتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آٹ دس سال ہی بچے ہیں جو جو گیت ہے وہ پہلے شادیوں میں گائے جاتے تھے اندر ڈیرے میں جس کو بھتر کر ناچ کہتے تھے اس میں لوگ سیکھتے تھے اب ڈی جے آگے ہیں تو ناچ رہے ہیں سیکھنے تو میں کوشش کری کہ گیتوں کو ریکارڈ کر کے ہمارے پاس ماسٹر بن جائے گا کہ آج سنگرکشن کر سکتے ہیں تو یہ آگے کے لیے جیسے ہم مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا پہلے ان کی باشا سمجھ نہیں آتی تھی بلکو ٹیپکل جبکی میں کلاکاری چھتر سے ہوں اور پاپا بھی تھے لیکن وہ بہت ٹیپکل گیت رہتے ہیں تو وہ کچھ دنیا دیکھا تو ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے اور وہ جو دل سے گاتے ہیں تو ان میں سے کوئی گانا آپ سنا سکتے درشت کو بلکل سنایئے بلکل سنایئے جے تائی لارے گام جیش لیو نا بی جو رام را 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 نا مو اگ دے بولو شو ری جے تائی لارے گام جیش لیو نا بی جو را مو را 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 نا مو نا رن بے پو ای لے پو ای لے 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 کیا بات تو جیسے آپ نے شہستری سنگیت بھی اسی کا جو کہ ہمارا گرامر ہے سنگیت میں اور یہ جو فوک میوزک ہے وہ ہے ہمارا سنسکریتی ہے ماری مٹی کے خوشبو ہے تو وہ تاکہ ویلپ نہ ہو جائے اس کے لیے آپ اتنا پریاست کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور بھی کیا آپ جیسے کی اس آج کے دن میں جو یہ پیڑھی آج کے جو وہ پیڑی ہے وہ جو آنا چاہتے ہیں شیطر میں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ کئی طرح کے سنگیت آج کل گاتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنت زیادہ کرنی ہوگی کیونکہ میں پہلے جو میرے اپنے بھادر سے یا کسی اور کوئی جو پرانے سنگر تھے ان سے سنا ہے کہ پہلے live recording ہوتی تھی میں نے بھی کبھی نہیں کیا تو وہ لوگ مہنت بہت کرتے تھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے پورے آٹ گانے تیار ہوتی تھے اس کے بعد جاتے تھے کیونکہ ایک بار جو ہو گیا ہو گیا اب کیا ہو گیا کہ ٹیکنکل چیزیں بہت آ چکی ہیں اسٹوڈیو میں تو جس خارن ہم ایک لائن کو دس بار بھی گا سکتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت آسان ہو چکا ہے یہ ریکارڈنگ کرنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی یہ جو بار بار پتا ہے سب کو کہ اسٹوڈیو میں بار بار ٹیک مل جاتے ہیں تو کوئی محنت نہیں کر رہا ہے وہیں جا کے آدھے بہت سارے ریکارڈنگ میں آتے ہیں تو وہیں جا کے وہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں گانہ یاد نہیں ہوتا میں تو حال فلال میں آپ نے کچھ اور لکھا ہے جی بلکل کیا لکھا ہے کیا سنا سکتے ہیں بلکل بلکل آہل فلال میں ابھی ایک ریلیچ ہو چکا ہے مہارا جی کی بنہ گائی تھی میرے و میری شیسٹر نے بوٹھییا مہارا سو مہارا جا کٹمو تیرا نو جیرو راکھیا بوٹھییا مہارا سو مہارا جا کٹمو تیرا نو جیرو راکھیا بوری گھوڑی بی پتی آوڑی نو دیا بوری گھوڑی بی پتی آوڑی نو دیا ست تیری کارا ماتی ٹاڑی نو ٹھییا بوٹھییا مہارا سو مہارا جا کٹمو تیرا نو جیرو راکھیا دینو کامے دیو تاکے تُو باٹے سو بھوکے دیو کارو مجھو ٹیاں دی میری تاں اوکے میری خیونی ڈھالو دیو دیو کبولو کوریاں کبولو کوریاں بھولو ہولی چکو دیو نوروشی موریاں کٹمو تیرا کٹمو تیرا نو جیرو راکھیا کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے ساتھ اگر ابھی سنگت میں کوئی ڈھولک بجا رہے ہوتے تو جیسے کی بولتے نا کی چائے میں اور مٹھاس آ جاتی جی تو آپ انسٹرومنٹس بھی بجاتے جیسے تبلہ ہارمنیم ڈھولک وغیرہ ہاں تھوڑا تھوڑا بجا لیتا ہے اچھا تو آپ سنگت بھی کرتے ہوں گے جی اچھا تو ایسے کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ گا رہے ہو تب جب آپ گاتے ہو اور آپ جب سنگت کرتے ہو تو اس میں آپ کا کیا انتر لگتا ہے مجھے لگتا ہے سنگت کرنا زیادہ کٹھین ہے کٹھین ہے چاہے کیا بات ہے کیا بات ہو ہارمنیم ہو ڈھولک ہو تبلہ ہو کٹھین لگتا ہے مجھے مطلب ایک کیا ہوتا ہے نا کی پورا جو سب مل کے جو پرائاز کرتے تب ہی جا کے ایک سندر چیز نکل کے آتی ہے تو کلاکار تو ادھورا ہے میوزک کے بنا لیکن آپ میں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ گھاتے بھی ہیں اور میوزک مطلب بجاتے بھی ہیں لیکن کیا بات ہے مطلب آپ میں جو بھی ہونے رہے نا بھگوان نے سرسرتی ماہ تو آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جیون میں جیسے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو انٹرنیشنل فلم فیسٹیویل میں آپ کا یہ چنہ گیا تو اس طرح کے اور کوئی گھٹنا جو کی میمریبل ڈے آپ کے لیے ابھی بھی یاد ہے آپ کو کوئی بھی دن وہ جو ہم نے پہلی آلبم کی تھی اس میں بھی ہم بہت خوش تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ مقام آیا نہیں جو مجھے اتنی خوشی دے سکے جو جس چیز کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں وہ محنت کر رہے ہیں بہت محنت انٹرنل بہت محنت کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک وہ مقام آتا ہے ضرور ضرور ملے گا آپ تو آکاش بانی میں بھی ہے بی گریڈ آٹسٹ ہے تو وہاں کس طرح آپ کا مطلب کیا ایکسپیڈینس ہے آپ کا ادھر مطلب کس طرح سے آپ بجاتے ہیں کیسے کلاکاروں کے ساتھ بجایا آپ نے آکاش بانی میں میں سنگل بی گریڈ ہوں اور ٹیم میں بی ہائی ہوں کیا بات اور ہارمیو پہ بی گریڈ ہوں اچھا جی تو وہاں پہ بہت اچھا انوہ ملتا ہے ہمیں چاہے ہم گانے ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی لائی بھی ہوتا ہے سارا کام تو ایک ہی باری میں سارا کچھ ختم کرنا ہوتا ہے اور جب سنگت کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم ہارمیو پہ کیا بات یا ڈھولک پہ جیسے بھی تو آپ جیسے کی آپ اپنا کاریو بھار بھی سمحل رہے اور سنگید بھی گارے سنگت بھی دے رہے ہیں لیکن کیا بات ہے آپ جیسے ہمارے درشکوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کہ انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے ہے کی نہیں اب ہر زیمداری نبھارے تو آپ کس طرح سے اپنا سمائے کو منیج کرتے ہیں تھوڑے سی ہمارے درشکوں کو بھی تھوڑا ٹیپس دے دیجئے کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کرنے کا ہونر ہونا چاہیے انسان کے اندر کیسے نہ کیسے میں رات کو دو تین بجے تک بھی کام کرتا ہوں کیونکہ جیوٹی سے ٹائم نہیں مل پاتا تو یہی ہے کہ جتنا جات ہو تکے اپنے صحیح کاموں پر ٹائم دیں تو اچھا ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ بھانہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نہیں کر پائیں گے اگر جنون ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے صحیح بات ہے تو راحل جی جیسے ہم وقت سے بندے ہوئے ہیں کاریکرم کے انتیم پڑاؤں میں پہنچ چکے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس چلتے چلتے ایک سنایا جائے درشو گھو بھی گانا یہ ہم نے تھوڑا سا یہ گیت جو ہے نونشٹب پاپا کے دو تین گانوں کو تیار کیا تھا اور یوٹیوب پہ کافی چلا اور لوگوں نے کافی پسند کیا اچھا اچھا جرور سنایا جی اے شیلاغی یوڑی اے شیلاغی یوڑی اوڈاڑے بھاگو ماں گورا گاٹیا پوڑی چاچو چمچو چاچو چمچو چائیا مورو تیرے تائیا چاچو چمچو چائیا مورو تیرے تائیا سورا کے پوگوٹیے جی اوکے جی کڑیے سورا کے پوگوٹیے جی اوکے جی کڑیے کو کھڑی کے میری کوسی موتاو کے میری کوسی موتاو کے اوڈاڑے بھاگو ماں کو کھڑی کے باگے چاچو چمچو چاچو چمچو چائیا مورو تیرے تائیا چاچو چمچو چائیا مورو تیرے تائیا کیا بات ہے بہت بہت دہنیواد راحل جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اتنے مدھور سنگیت ہمارے درشکوں کو سنایا تو درشک یہ تھے ہمارے ساتھ شریرہل برما جی تو آپ سب سنگیت گاتے رہیے گنگناتے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمیں اور ہماری پورے ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے آپ سے نمشکار موسیقی